جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں اصم میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق نکلا ہے یہ نکلا کیسے ہے یہی تو نکلا ہے کہ کسی آدمی نے ایک پولیس والے نے کہہ دیا کہ یہ وہاں القاعدہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے پکڑ کر کے ساری میڈیا کے حوالے کر دیا کہ القاعدہ کا آفیس ہے القاعدہ کا دفتر ہے اب آپ نے اس کی بنیاد کیوں بننے کو ہم تو اس وادی سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بنیاد کے اوپر لور ہوت نے فانسی دے دی اسی بنیاد کے اوپر گجرہ تھائی ہوت نے فانسی دے دی اسی بنیاد کے اوپر ہم کیس کو لے کر سپریم کورٹ میں آئے سپریم کورٹ نے بالکل آزاد بری کر دیا ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن بنیادوں کے اوپر کہتے ہیں جب تک آپ کورٹ کے اندر اس کو سپریم کورٹ تک ثابت نہ کر دیں آپ کی یہ بات ناقابل قبول ہے غلط ہے غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہیں اس کے مطابق چلا جائے اگر نہیں چلتے ہیں آپ اور نہ مرکزی گورنمنٹ چل رہی ہے نہ صوبائی گورنمنٹ چل رہی ہے تو اب یہ بتائیے کہ اگر دلوں کے اندر خدشے نہیں ہوگے تو پھر کیا کہاں ہوگا یوپی کا معاملہ آلہ ہے یہاں تو بارہ پوئنٹ پر سروے ہیں وہ بارہ پوئنٹ آپ کو بھی پتا ہے میں نہیں کہتا ہوں لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ یوپی کے اندر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے مذہبی درسگاہیں ہیں ان کا بھی سروے ہونا چاہیے کھل کے بولیے کن کا کن کا میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو اس سے کوئی بہت نہیں ہے آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ صرف مدرسوں پر کی جو جہاں اسلام کی سکشہ دی جاتی ہے آپ گویا کے انہی کا سروے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جو آسام گورنمنٹ کے اندر چیپ منسٹر کہہ رہا ہے کہیں احصہ تو نہیں ہے کہ آپ احصہ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ کو لگتا ہے نہیں جو بارہ پوئنٹس ہیں ان میں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن فنڈنگ کو لے کر تو سوال بھٹتے ہیں کہ بھئی فنڈ جو چندہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے کون نہیں جانتا آپ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس کو نہیں جانتی تھی ہمیشہ دے جانتے ہیں کہ چندہ کہاں سے آتا ہے جس سے چندہ آپ آج بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ چندہ کا کیا سورس ہے آپ کہتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے چندہ کر رہے ہیں یہ چیز کوئی اتنے بڑے سروے کے لیے ضروری نہیں تھی ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو گورنمنٹ تک پہنچتی ہے وہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گورنمنٹ تک وہ پہنچتی ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اس ماحول کے اندر اس تنادر میں جس میں مسلمان گدر رہا ہے ہر چیز سے اس کے دل کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے اور اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر کہے اور ملک کی مرکدی سرکار اس کے اوپر خاموش رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے سے لے کر کے اور مرکز تک بلکل ایک ہی چیز سے نہیں جا رہی ہے اس سے مسلمان کے دل کے اندر خدشات ہیں آپ کو نیت پر شک ہے سرکار کی میں نہیں کہتا ہوں نیت کے اوپر شک کی بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے اس طریقے کی وجہ سے جب چیز سامنے آئی تو مسلمان کے دل کے اندر طرح طرح کے شبہ پیدا جائے ہیں